دوستو یہ کہانی ہے ایک جنگل کی جہاں کا بادشاہ کووہ تھا اور کووہ بہت ہی زیادہ سخت مزاج تھا جو چڑیوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتا تھا اور سب چڑیاں سب پرندے اس سے بہت زیادہ تنگ تھے اور آخر کار انہوں نے اس کا ایک حل نکالا اگر کوئی اس سلطنت میں میرے ساتھ بغاوت کرے گا تو میں اس کو کچل کے رکھ دوں گا اگر کوئی کام اچھا نہیں کرے گا تو میں اس کو بہت ماروں گا بہت سزا دوں گا میں دیکھ رہا ہوں تم بہت سی پرندوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہو اور میرے لیے بغاوت کھڑی کرنا چاہتی ہو تم اس سلطنت کا امن برباد کرنا چاہتی ہو میں تمہیں سزا دوں گا اگر میں نے تمہیں دیکھا تھوں ہمارا بادشاہ بہت برا ہے وہ بہت ہمیں سختی کرتا ہے ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیتا آزادی کے ساتھ ہم اس سلطنت سے دور چلی جائیں گی تو وہ اکیلا رہ جائے گا آج ہم سب اگٹی ہو گئی ہیں ایک ساتھ ہیں ہم سب فیصلہ کرتی ہیں ہم اس سلطنت میں اس بادشاہ کے پاس نہیں رہیں گی ہم یہاں سے چلی جائیں گی ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے مگر ہمیں یہ چھوڑنا ہوگا ہمیں یہ کرنا ہوگا ہم یہاں پر نہیں رہ سکتی ایک ساتھ بہت ظالم ہے ہمارا بادشاہ کووہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا اس طرح دوستو کووہ اکیلا رہ جاتا ہے اور سارے پرندے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوسری سلطنت میں اور کووے کو تب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے واپس جانا ہوگا ان چیڑیوں کے پاس اور ان کی منتیں کرنا ہوں گی ہم نے تمہیں کہا تھا تم اگر ہمیں ستا ہوگی ہم پر ظلم کروگے تو ہم تمہاری سلطنت میں کبھی نہیں رہیں گی یہ بات یاد رکھو تم مگر تم باز نہیں آئے میں تم سب کو ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں میں سوری کرتا ہوں کووے کے اس حرکت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہو گیا ہے اب اس کو ہماری عزت کا پتا چل گیا